سامین اکرام اور بغیر کسی شریع رکاوٹ کے روزہ نہیں رکھتے اور نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے مگر جب رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ گزر جاتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی بھول کی اور ہم بہت نقصان میں رہے خدا راکھ کوشش کیجئے کہ کہیں ہم کو احساس ندامت کا شکار نہ ہونا پڑے ہائے افسوس کے نہمان کی خدمت نہ ہوئی ہائے افسوس کے نہمان کی خدمت نہ ہوئی ہم سے رمضان میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی ہائے افسوس کے نہمان کی خدمت نہ ہوئی ہائے افسوس کے نہمان کی خدمت نہ ہوئی ہم سے رمضان میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی ہم سے رمضان میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی ہم سے رمضان میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی نظمتیں سہری کی معلوم تھی ہم کو لیکن سہتیاں باور باہر تور تھے اچھے پھر بھی سرد موسم بھی تھا اور دن بھی تھے چھوٹے پھر بھی دنیا داری میں ہی الجھے رہے ہم آٹھوں پہل ہم سے اٹھا نہ گیا بہر خدا وقت سہل جسم سے دور نہیں کر سکے غفلت کی ریدان جا کے مسجد میں کھڑے ہو نہ سکے پیش خدا روزہ رکھنے کی ہماری کبھی نیت نہ ہوئی ہم سے رمضان میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی ہم سے رمضان میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی ہم سے رمضان میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی رحمتیں بٹتی رہی شام و سہر مولا کی نیمتیں لٹتی رہی شام و سہر مولا کی بارشیں نور کی ہر وقت برستی ہی رہی بستیاں ذکریں احادیث کی بستی ہی رہی اور آتی رہی ہر گھر سے تلاوت کی صدا لوگ لیتے رہے ہر آم عبادت کا مزا رب اکبر کا کرم آم تھا ہر اکے لیے اور بخشش کا بھی پیران تھا ہر اکے لیے پھر بھی نیکی کی طرف اپنی قبیت نہ ہوئی ہم سے رمضا میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی ہم سے رمضا میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی داغ دامن کے جو دھوناتے انہیں دھو نہ سکیں رکھے سر سجدے میں رونا تھا مگر رو نہ سکیں کچھ نہ کر پائے یوں ہی بیٹ گیا مہے سیاں سامنے رکھا رہا پی نہ سکے نور کا جان خواہشیں دنیا کو ہم دل سے جدہ کر نہ سکیں پانچ وقتوں کی نمازیں بھی ادا کر نہ سکیں سال بھر تک ہمیں اب ہونا پڑے گا بسم حکم سرکار دو عالم کی اطاعت نہ ہوئی ہم سے رمضا میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی ہائے افسوس کے مہمان کی خدمت نہ ہوئی ہم سے رمضا میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی ہم سے رمضا میں بھی خالق کی عبادت نہ ہوئی